اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو ڈاوڈ کے شیخوں کے اوپر ہے کہ اس کی جو چھننی ہوتی ہے وہ کس طرح سے بنانی ہے کیونکہ میرے پاس کافی سوالہ جاتے ہیں اس کے حوالے سے تو لوگ یہی بولتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر گھانس ڈال دی ہے یا اس کے کیج میں گھانس رکھ دی ہے یا پھر جو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو پہلے کہ گھانس اور برادے کا مکسٹر بنا کے آپ لگا دیں تو لوگ کہتے ہیں ہم یہ بنا کے رکھ رہے ہیں کہ ڈاوڈ کے اگر چھیکے آپ بنانا چاہتے ہیں اس کا پروپر طریقہ کیا ہوتا ہے کس طریقے سے آپ چھیکہ بنائیں گے تو آپ کی جو ڈاوڈ کے بریڈ ہے وہ اچھے آئے گی کیونکہ ریٹ ابھی تعدہ ہے کھوڑی محنت کریں گے تو اچھا ریزلٹ آئے گا آپ کے پاس بھی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ چھیکے میں نے بنا کے رکھیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طرح سے میں نے بنائے اس کے بعد آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ ایک کس طرح سے آپ بنائیں سب سے پہلے تو آپ نے اس جگہ پہ اس طرح سے گھانس آپ نے رکھنی ہے اس کے بعد ایک سمپل طریقہ ہے ایک رنگ آپ نے بنائے گھانس کا اور اس کے اوپر ایسے پورا رنگ بنا دیا اس کے بعد جو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تار یہ میں نے لگائے ہوئے کلپ دونوں طرف کلپ لگائے ہوئے اب آپ کلپ کو دیکھیں پورا اس طرح لگائے کہ یہ چھیکے کو اچھی طرح سے پکڑ لے تو جو گھانس کا رنگ آپ بنائیں گے جو آپ نے یہ رنگ بنائیں گے اس کو آپ یہ چھیکہ چھیکے اور گھانس کو یہ کلپ جو بنایا تھا یہ اس کو پکڑ کے رکھے گا تو دو کلپ بیسے کافی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو ایک ہاتھ کلپ آپ اس طرف بھی لگائیں جیسے اس میں دو میں نے یہاں لگائے میں اس جگہ پہ تو اگر آپ یہاں سے بھی اٹھ رہی ہے تو ایک ادھر بھی لگائیں بھی لگائیں کیلئے تو اب میں آپ کو چھیکہ بنا کے دکھا دیتا ہوں کہ جس طرح اس کیسے میں بناتا ہوں وہ کیا طریقہ ہے تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کام کرنے کا جو طریقہ ہے جس طریقے سے میں کام کرتا ہوں میں کام کرتا ہوں کھڑے ہو کر میں نے ٹیبل رکھی ہوئی ہے ایک ٹیبل یہاں پر ہے اور ایک آپ سمجھ لیں یہاں پر ایک ٹیبل ہے تو اس طرح سے کام کرنے میں آسانی رہتی ہے نیچے بیٹھ کے کام کرنے میں پرابلم بہت آتا ہوں تو اس لئے کھڑ ہو کے ہی زیادہ بہتا رہتا ہے دیکھیں میں نے یہاں پر ایک سو پھینچی رکھی ہوئی ہے اور یہ چھیکے جو بنتے ہیں وہ اس کو جگہ میں نے بنائی بھی یہاں پر یہ کوپکٹس رکھا ہوا ہے جو چھیکے بنانے ہیں ان کی صفائی کر کے پہلے رائٹ سائیڈ پر رکھ دیئے تاکہ یہاں پر آج ہے اب یہ یہاں رکھ دیئے اس کے ساتھ یہ ایک طریقہ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ پروپر طریقے سے چیز طرح سے کریں گے تو آسانی سے کام ہو جائے گا ورنہ تو جیسے جائے کرنے کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کے اندر اب یہ گھاس آپ دیکھیں یہ سب میں نے یہاں پہ یہ ٹیبل ہے سمجھ لیں آپ جس کے پر میں نے پہلے کوپکٹس ڈال کے اس کے اوپر گھاس رکھ دی جو بھی اگر کیڑے ہوں گے اس کے اندر تو وہ نیچے یہ جو آپ کو نظر ہے یہاں پہ چلے جائیں گے نیچے کیڑے ہمیشہ نیچے کی طرف جائیں گے تو وہ وہاں پہ کوپکٹس لگا جائیں تو وہاں اس پہ مر جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ ایک گھاس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں تو جیسے اب یہ گھاس ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی گھاس ہے تو میں اس کی کو استعمال کروں گا اس کی چھیکہ بنانے کے لیے تو دیکھیں یہ جو گھاس جیسے میں نے یہاں سے لی تھی تو اس کی جتنی بھی اوپر کی جگہیں ہیں اور نیچے کی یہ میں نے کٹ دیئے کیونکہ ایک ہاتھ میں میں نے موبائل پکڑا ہوئے تو کوڑی پروبلم ہو رہی ہے آپ دیکھیں میں نے اس کی اوپر اور نیچے کی جو جڑ تھی وہ ہٹا دیئے میں نے تاکہ یہ اس میں آرام سے آ جائے اور آپ دیکھیں میں نے اس میں جو گھاس جس طرح رکھی ہے وہ اس کے حساب سے کٹی ہے کہ یہ چھیکے کے اندر صحیح سے بیٹھے باہر نہ نکلے اگر یہ باہر نکلے گی تو یہ اس کی جو گریپ ہے بعد میں وہ خراب کرے گی جو رنگ بنائیں گے ابھی تو وہ رنگ میں بھی پروبلم آئے گی تو اس کے لیے بلکل یہ اس کے اندر رہنی چاہیے گھاس بلکل اس کے چھیکے کے اندر رہ گی تو بلکل صحیح رہ گا جیسے یہ گھاس ہے اس کی جو سینٹر ہے گھاس کا وہ اس کے چھیکے کے بیک سائٹ پہ آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے 저희 ڈالگر سیرہ کے لے اس کو بیک سائٹ سے رکھیں دونوں سیریں اس کے سنا کی جوی اس تدر والا جو سرہ ہے وہ آپ نے اس سائbolہ کو اس کے اوپر آپ نے اس اس طرح رکھائیں اس کے بعد آپ نے اس کو اس گھمانا یوں جب آپ آدم پھتا publishers تو یہ اچھی طرح پھج جائے گا بلکل یہ پھج جائے گا اس طرح سے بیک سائیڈ سے گھاس لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب دو آکے بیٹھے گی تو وہ کسی بھی طرح سے کھلے گا نہیں اگر آپ نے کسی اور جگہ سے اس کو بنانے کی کوشش کی تو پھر پرابلم آئے گی تو بہتر طریقہ مجھے یہی لگا ہے کہ میں نے آپ لوگ پتایا جو بیک سائیڈ سے آپ لگائیں گے تو اس میں کبھی بھی پرابلم نہیں آئے گی شیخہ جو بنائیں گے آپ وہ پیسے ہی دے گا ایسے نہیں ہوگا کہ بیٹھ کے دوران وہ لگائے آپ نے اور وہ دھاک سراب ہوگئی یہ چیزیں نہیں آئیں گی ایسے کوئی پرابلم نہیں آئیں گی تو اس کے بعد آپ نے جو کلپ بنانے ہیں اس کے لیے دیکھیں میں نے یہ تار یہاں پر رکھے ہیں یہ شٹرنگ وائر ہوتا ہے گیلونائز یہ آپ کو ہارڈ ویئر والوں کے پاس سے مل جائے گا یہ وائر میں نے یہاں پر اس طرح سے یہ کلپ بنا کے رکھیں دو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سیدھا کلپ بنائیں گے تو وہ نکل جائے گا باہر آ جائے گا شکے سے تو اس کو اس طرح سے بنایا ہے تاکہ یہ آگے سے دونوں جو سریں اس کے وہ کم کر دیں اس سے یہ کبھی بھی باہر نہیں آئے گا تو دیکھیں یہ میں نے کلپ اس میں لگا دیئے اس کو پورا یہاں تک آنا ہے تاکہ یہ گریپ کر لے گریپ لگانے کے بعد اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو باہر نکل کے دیکھیں گے تو یہ پس گیا ہے اس کے مدد میں پوری بریٹ کے دوران پر یہ پرابلم نہیں کرے گا یہ چھیکہ جو آپ بنا رہے ہیں یہ بلکل صحیح رہے گا ایک دو بریٹیں آرام سے یہ اسی چھیکے میں دب آپ کو دے جائے گی ہم آپ نے جیسے یہ چھیکہ بنا لیا ہے اس کے بعد آپ نے جو یہ جو کہاں سے اس کو آپ نے اس کی سنیشنگ کرنی ہے چھیک ہے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو جو دب ہے وہ اس کو سیٹ کرنے کی کوشش میں پورا چھیکہ خراب کر جائے گے وہ ایک بھی گھاس کیچے گی تو سارا جو گھاس ہے وہ بگڑ جائے گی پروپلم آ جائے گی تو دیکھیں یہ اس طرح سے تو بن گیا تو جیسے آپ نے بنا دیا تو اس کے بعد آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے جیسے یہ گھاس ہے تو اس کے آپ نیچھے دیکھیں گے تو یہ بارک بریٹس کا چورہ ہے گھاس کا دیکھیں جتنا بارک آپ لینا چاہیں وہ زیادہ بہتر ہے اس کو آپ ایسے ہاتھ سے مرسل کے اس کے اوپر آپ ڈال دیں اور اس کو ایسے آپ جماع دیں یہ سمجھ لیں آپ کی کا یہ بن گیا تو اس کو آپ دیکھیں گھر سے اس کے اندر انڈے کو پھسنے کی اس کے کہیں سے بھی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے انڈہ پھس جائے یا کوئی پروپلم ہو جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کسی بھی جگہ سے اگر ہو بھی تو آپ اس کو ایسے سیٹ کر سکتے ہیں کونوں میں تو سیٹ ہو جائے گا تو دیکھیں ٹھیکا جب بنا لیں گے تو آپ دیکھیں دو فلکل آرام سے اس میں بیٹھیں گے چھوٹے چھیکے میں یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو انڈے کو ہیٹ صحیح سے مل جاتی ہے اور انڈہ کئی سے کسی اور جگہ جاتا بھی نہیں پھستا بھی نہیں ہے آپ دیکھیں اس کے علاوہ ایک چیز مجھے یہ بتانی ہے کہ جو چھیکہ آپ لوگ بناتے ہیں اس کا جو تار جب آپ لیتے ہیں تو چھیکہ نیا چھیکہ ہوتا ہے تو اس کا تار ہوتا ہے گول اس کو آپ اس طرح سے بلکل ایک جیسا اس کو ملا دیں اس کی وجہ یہ ہوتا ہے وہنا اس میں چھیکہ گھوم جاتا ہے اور اس میں انڈے خراب ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو چپتا کر لیں گے تار کو اور اس کو فولڈ کر لیں گے تو اس طرح سے آپ اس کو بنا دیں تو جو آپ کے چھیکہ ہے وہ کبھی بھی بھومیں گا نہیں ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیگا لائک کر دیگا ویڈیو کو تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو میرے چینل پر ملکے رہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ